اور میں نے کتاب اٹھائی تو میرے کو تو عباسی آگئی تو میں نے کہا بھولا بھئیہ میں تو سو رہا ہوں تو اس نے بھولا نالائک کل تو اگزام ہے تو میں نے بھولا تم کب تک پڑھو گے تو ہم نے بھولا وہ اس نے بھولا ہم بارہ بجے تک پڑھیں گے پھر ہم سویں گے پھر پانچ بجے اٹھیں گے تو میں نے کہا جب تم سونے لگا تب جگہ دینا مجھ کو تو بارہ بجے جب سونے لگو تو آپ ان کو جگہ دینا تو تم سو گے پھر ہم رات بار میں کر دیں گے کانٹے تو اس نے بولا ٹھیک آپ ان سو گے چدر اندر لیں اب بارہ مجھے ہاتھ لگائیں سو نو اٹھ میں بھی اٹھا میں نے کہا ہاں اٹھ پڑ کل تیرا ایکزام ہے میں نے کہا تم سونے لگے کہہ رہا ہاں میں نے کہا اٹھ ہو گے کب بولا پانچ بجے تو میں نے کہا ہم بھی ساتھ اٹھیں گے پانچ بجے اٹھیں گے اور پڑیں گے پھر تو کس نے مجھے بولا کہ سر جی کامیاب ہونے کے لیے کتنا ٹریننگ چاہیے تو میں نے بولا روچ ہر دن ہر گھڑی ہر افتہ ہر مہینہ نہیں روچ دیرو بھائی امانی کا ایک کوٹ بڑ اچھے سے مجھے پتا ہے کہ جب اس کو پہلی تنخاں ملی دائی سو روپے کی تو اس سامنے فائیب سار ہوتل میں جا کے چائے پی کے دائی سو روپے تباہ کر گیا گیا تو اس کے ساتھ یہ کلیگ نے پوچھتیر سے بڑا بیوکوف آدمی کون ہے کہ دائی سو روپے تنخاں ملی ہے بچوں کو نہیں دیکھ رہا بی بی کو نہیں دیکھ رہا وہ دائی سو روپے کی فائیب سار میں چائے پی آیا تو پاگل ہے کیا اس نے بولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دائی سو روپے کی جب چائے پیتا ہوں تو میرے ساتھ جو دائی سو روپے کی چائے پیتے ہیں باتیں کیا کرتے ہیں کیا کیا سپنے ہیں ان کے اور کہہ رہا ہے ماتر دائی سو روپے میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا مجھے